جب وئی آئی اگر سرکار کو پتہ نہ بتا یہ جب وئی کون ہے سرکار پوچھ دے اپنا ایڈنٹی کارٹ بتاؤ تیری آئیڈی کیا ہے ایک مرتبہ نہیں پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو یار فرشتے کو دیکھ لینا بھی یہ نگاہ نبوت کا کام ہے یہ میری نگاہ کا کام بھی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور نے کہا میں آیا ہوں وئی لے کر کہا کیا وئی ہے کہ اکراہ پڑھئیے یہ کہ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ فرمایے ماں آنا بے قارن میں پڑھنے والا نہیں ہوں وجہ کیا ہے کہ بھلا آنا مکریون میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھانے والا ہوں دلیل شریع اس پر کیا ہے دلیل شریع یہ ہے کہ جبریل سرکار کا امتی ہے یہ سرکار کا نبی ہے امتی ہے نا رب العالمین جو کہا گیا عالمین تمام مخلوق کی ترجید رب رب ہے تمام مخلوق کا رسول اور نبی میں ہوں تو جبریل ان میں ہے کہ نہیں کوئی کتاب ایسی نکالو جو یہ بتائے نبی سے امتی کا علم سبقت کر سکتا ہے حتیٰ کہ قاسم نا نوتوی نے بھی جو کتاب لکھیا ہے جس پر کفر کا فتوہ اللہ حضرت نے دیا ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر نبی کو سبقت ہوتی ہے تو علم میں ہوتی ہے جہاں تک عمل کا تعلق ہے بعض عمتی جو ہے عمل میں آگے نکل جاتا ہے اور یہ بات انہوں نے امام امام ربانی مجد لفثانی شاکام اسراندی سے چیخی ہے ان کے رسائل مجدد ہیں میرے پاس وہ کہتے ہیں بعض وقت ولی جو ہے اپنے نبی پر سبقت کر جاتا ہے ہم تو سبقت کے قائل نہیں ہیں لیکن وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں رسائل اس کا نام ہے رسائل مجدد میرے پاس موجود ہے جو واپس آئے سرکار میں مجھے ڈھاپ لو وہ اوپر کمبر لے پیٹا مجھے سردی لگ رہی ہے وجہ کیا تھی نور کی تحصیر تھنڈی ہے سبحان اللہ 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 مجھے ایک مرتبہ دوزق میں سے گزرنے دے سو کیام تب یہ آئیں دوزق گرب کبھی نہیں ہوگا وہ نور مصطفیٰ کی جو ایک ایک مجھے قطرہ ملا ہوا ہے اس سے میں گزر جاؤں ایک مرتبہ دیجانا ہمیشہ کے لئے تھنڈا ہو جائے جو بخاری کے دلوی عدیث ہے کچھ مومنین پلسلات پر سے گزر رہے ہوں گے تو جو دوزق ہے پکار پکار کر کے کہے گی کہ جلدی سے گزر جاؤ وگرنا میری آگ تھنڈی ہو جائے گی سمجھائی بات اب جناب نبی کریم اللہ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے لپیٹ لو بھائی صاحبہ نیچے تھوڑی کے نیچے آتھ رکھتی ہے سرکار کے عمر چھوٹی ہے نا بھائی صاحب کے عمر بڑی ہے کہ کیوں پریشان ہوتے ہیں میں سمجھتے ہوں وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ناموس نازل ہوا تھا وہ ناموس آپ پر نازل ہوا ہے دعوت دینے کا انتظار نہ کرنے کی یہ وجوات اس کی بھائی ہے تو کلمہ پڑھ اعلان نبوت کے بعد جو ایمان لائیا ہے وہ پہلا مومن ہے